السلام علیکم حضرت جی السلام حضرت جی میں انڈیا سے آپ کا مرید آپ کا غلام اپنا عاشر عمران خان ملی سے بات کر رہا ہوں حضرت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں اور نظر بکتے آپ کی افاظت فرمائیں حضرت جی میرا مختصر سوال یہ ہے کہ حضرت جی فنافر شیخ اور فنافر رسول فنافر اللہ کا طریقہ عسان طریقہ کون سا ہے حضرت جی جسے یہ سارے مراتب ہم حاصل کر لیں فنافر شیخ کا فنافر رسول کا فنافر اللہ کا بہت آسانی کے ساتھ ہمیں حاصل ہو جائیں اس کا آسان طریقہ ہمیں بتا دی گیا حضرت جی جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت آم سلسل ماشاءاللہ امران خان منیری انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اور محبت سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ منیری رکھا ہے اور میں نے اجازت بھی دے رکھیے جتنے سالکین متوسرین اور محبین ہیں اپنے نام کے ساتھ اگر منیری کی نسبت لگانا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو اجازت ہے وہ لگا سکتے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ امران خان منیری کی نسبت لگا لی ہے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے انوار محبت عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے انوار آپ کو نصیب ہوں باقی آپ نے سوال کیا کہ فنافی شیخ فنافی رسول اور فنافی اللہ ان تین مراتب کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ جو مراتب ہیں یہ سٹیپ بے سٹیپ حاصل ہوتے ہیں فنافی شیخ فنافی رسول اور فنافی اللہ تو یہ سٹیپ بے سٹیپ سب سے پہلے پیرو مرشد بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ پیرو مرشد کی مثال جیسے امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بمنزل سیڑی کے ہوتی ہے جیسے چھت پہ چڑھنے کے لئے سیڑی ہوتی ہے تو شیخ بمنزل سیڑی کے ہوتا ہے انسان اس سیڑی کے ذریعے سے چھت پہ پہنچتا ہے تو وہ سیڑی جو ہے وہ مطلوب نہیں ہوتی مطلوب چھت پہ چڑھنا ہوتا ہے لیکن چونکہ سیڑی چھت پہ چڑھنے کا واسطہ ہے اس وجہ سے اس سیڑی کی قدر کی جاتی ہے اس سیڑی کو سمالا جاتا ہے اس کو تھوڑا پھوڑا نہیں جاتا لہذا اس کو سمالتے ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہیں اور سیڑی لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان چھت پہ چڑھتا ہے تو شیخ چونکہ ذریعہ اور سیڑی ہے سب سے پہلے اول والا میں شیخ کے ساتھ تعلق قوی کیا جاتا ہے شیخ کے ساتھ نسبت اتحادی جب پیدا ہو جاتی ہے نسبت قوی جب اس کی ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے جیسے حضرت عقیم العمت مولانا شوریتھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ کو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے لئے نافع سمجھے سب سے پہلا یہ تصور باندھے کہ دنیا میں بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں بڑے مرشدان حق ہیں ہر شخص اپنے طریقے کام کر رہا ہے لیکن میرا جو شیخ ہے میرے لئے سب سے زیادہ نافع اگر ہے کوئی وہ میرا شیخ ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا بھلے وہ شیخ کا بھی شیخ موجود ہو وہ میرے لئے اتنا نافع نہیں دادا پیر میں لئے اتنا نافع نہیں جتنا اببہ پیر ہے اس کی مثال بھیوں سمجھے جب میراس بڑھتی ہے میراس میراس آپ کو اپنے اببہ کی ملتی ہے دادا کی میراس آپ کو نہیں ملتی ایون ہے آپ کے تایا کی میراس آپ کو نہیں ملے گی چچا کی میراس نہیں ملے گی آپ کے شیخ سے بڑا بھی اگر کوئی شیخ دنیا میں ہو تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ سے اس کا اس سے کوئی روحانی رشتہ نہیں ہے لہذا اس کی میراس آپ کو نہیں ملے گی جیسے تایا کا آدمی وارث نہیں بن سکتا چچا کا وارث نہیں بنتا اپنے اببائی کا وارث بنتا ہے تو شیخ جو کہتا ہے یہ روحانی اببائی ہے لہذا آپ کو اصل میں نفع وہیں سے پہنچ رہا ہے اس لئے یہ سب سے پہلے صور یہ باندھے کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ نافع میرے پیرو مرشد ہیں اور دوسری چیز یہ تو صور باندھے کہ سب سے زیادہ باکمال جو ہے اپنے پیرو مرشد کو سمجھیں پیرو مرشد کو جتنا باکمال آپ سمجھیں گے تو حضرت حکیم علومتان ورحمت اللہ نے فرماتے ہیں اتنے زیادہ روحانی فیوز پیرو مرشد کے آپ کو پہنچیں گے تو دوسرا یہ تذور باندھے کہ میرا پیرو مرشد جائے وہ سب سے زیادہ باکمال اس کے کمالات کا تذور کریں اس کے نقائص پر نگاہ نہ رکھیں ان کے کمالات اگر پیرو مرشد کی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا آپ یہ سوچیں یہ ہماری عقل سے بالتر بات ہے وہ پیرو مرشد کو پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے ہماری عقل نہیں سمجھ سکیے یا ہم اس کے عمل کو سمجھ نہیں سکیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے وہ اپنے پیرو مرشد کو یہ سمجھے کہ اس کے جو کمالات خوبی ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں تو یہ دو تصور باندھ کے انسان جو اپنے شیخ کے ساتھ اپنی قلبی نسبت کو مضبوط کرے لہذا مراقبہ کرے روزانہ بیٹھ کے اور تصور باندھے کہ میرے شیخ ملے سب سے زیادہ نافع ہے اور وہ جو ہے سب سے زیادہ خوبیوں والا باکمال تو اس کے کمالات اور تیسرا فرمایا کہ اپنے شیخ کے فیوز اور پیغام کو آگے زیادہ زیادہ پہنچائے حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچائے وہ کوشی کرے کہ میرے شیخ کا فیض ہر جگہ پہنچے جاں نہیں پہنچے وہاں پہنچے جس کو نہیں خبر اس کو بھی خبر ہو جائے میرے پیرو مرشد کی فرمایا کہ یہ شخص تیسرا یہ کام کرے تو یہ تین کام جب آپ کریں کہ پابندی کے ساتھ تو آپ کو وہ نسبت باطنی شیخ کے ساتھ حاصل ہونے لگے گی جو کہ نسبت اتحادی تک پہنچے گی کہ ان چار نسبتوں میں سے سب سے قوی نسبت نسبت اتحادی ہے ایسی اتحادی نسبت ہے گوہ ہے کہ شیخ کی ایسی نسبت مل جاتی ہے کہ شیخ کے انوارات اور جو ہے وہ جہاں کیفیات وہ آپ کے قلب کی طرح منتقل ہونے لگتی ہیں اس سے جب یہ حاصل ہوگی کیفیت تو آپ کو فنافش شیخ کا مقام حاصل ہوگا کیونکہ کہ آپ نے اپنے آپ کو شیخ کے اندر فنا کر دیا اور شیخ کی ایک ایک ادا کو لے کر آپ چل رہے ہیں یعنی ظاہر کہ شیخ ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچنے کا جیسے میں شجرہ بتایا کرتا ہوں کہ مجھ سے لے کہ فلان ولی تک کتنے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے ہیں کیونکہ یہ سفر تو رسول اللہ کی طرف ہے اور شیخ تو ایک رہبر ہے آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں شیخ تو ایک انجن ہے اس کے ساتھ ڈبے لگے ہوئے ہیں اب دو سو ڈبے لگے ہوئے ہیں اور ایک انجن ہے وہ ایک انجن لے کے چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں انجن نہ ہو تو دو سو ڈبے بیکار ہیں اس لئے شیخ کے بغیرہ آپ کو منزل نہیں ملے گی دو سو ڈبے ریل گاڑی کے لائن پر کھڑے رہ جائیں گے جب تک ایک انجن نہیں لگے گا انجن لگے گا وہ ایک انجن آپ کو منزل پر لے کے پہنچے گا اس لئے پیرو موشو شیخ ضروری ہے تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں آتا ہے بیعتِ طریقت لیا کرتے تھے بیعتِ توبہ لیا کرتے تھے تو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گے فنافِ رسول فنافِ رسول کے اندر جب آپ منامک ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اللہ تک ہی پہنچاتے ہیں اللہ کا پتہ رسول نے دیا ہے اور اسی لئے دیا ہے تاکہ وہاں تک پہنچیں جب فنافِ رسول کی شان حاصل ہوگی افنا فی اللہ کی کیفت حاصل ہو جائے گی جیسے حضر مولانا رشید عمد گنگوئی رحمت اللہ لے امام ربانی فرمایا کرتے ہیں جو ہمارے سلسلے کے سرخیل ہیں فرماتا ہے کہ مجھ پہ ایک وقت وہ آیا کہ میں پورا ایک سال تک اپنے پیر و مرشد کے مشرع اور اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہلا جب بھی مجھے کچھ مشاہ کرنا کام کرنا میں مراقبے میں چل جاتا تھا اور اپنے پیر و مرشد سے اس چیز کی جب تو اجازت نہیں لیتا تھا میں آگے نہیں بڑھتا تھا ایک سال تک میں نے اس کی مشک کی تو پھر کیفیت ہی ہوگی کہ میرا مرتبہ بڑھ گیا پھر ایک سال کامل ایسا رہا کہ میں کوئی بھی کام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشہ اور اجازت کے بغیر نہیں کیا جب بھی میں نے مراقبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ ہوئی اور ان کے منشہ اور ان کی اجازت سے معاملات آگے بڑھائے پھر فرمایا کہ ایک سال کامل اس کے بعد پھر ایسا آیا کہ بس پھر یہ کہہ کہ آپ خاموش ہو گئے کہنے کا مصر یہ اب جو بھی کرتا ہوں نگاہ جکائی تو اللہ تعالیٰ کا منشہ القاہ ہو جاتا ہے اس کے مطابع منزل پہ پہنچتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جکائی دیکھ لی کہتے ہیں اللہ والے سر نیچے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سر جھکا کے وہ دیکھ لیتے ہیں جب ہم سر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تو یہ دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جکائی دیکھ لی ہم امام رومی فرماتے ہیں ہم تو یہ دنیا کے باغوبار میں دورتے پھرتے ہیں وہ اللہ والے ایسے سارے دنیا کا باغوبار ان کی قلب کے اندر ہے کیونکہ رب کائنات کو جب قلب میں اتار لیا تو کائنات ساری اندر آگئی کائنات میں نگاہ ڈالنی ہوتی ہے تو یہ جھکاتے ہیں ساری کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ ہے اس طریقے سے یہ مراتی باثر ہوتے ہیں جو شروع کے میں دو تین سٹیپ بتایا اس کی مشکل شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کو آگے سے آگے ترقی ہونے لگی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر